گجرات کے گاندھی نگر میں آج سے دیفنس ایکسپو شروع ہو رہا ہے لیکن اس کا ادھخاتن جو ہے 19 اکٹوبر کو پرطان منطری نریندر مودی کریں گے اس دیفنس ایکسپو میں اس بار صرف سودیشی کمپنیوں یا ان کمپنیوں کو ہی اپنے پروڈکٹ کو پیش کرنے کی انمتی دی گئی ہے جو سودیشی کمپنی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں پانچ دن تک چلنے والے اس پردرشنی کی تھیم ہے پاتھ ٹو پرائٹ دنیا دیکھیں گی ہندوستان قتم آدم نیر بھر بھارت کے پڑھتے قدم میکن انڈیا کا ہوگا پردرشن دیفنس ایکسپو میں سودیشی کا پرچم اس بار دیفنس ایکسپو دوہزار بائیس کافی الگ ہوگا ایکسپو میں سودیش نیرمیت ہتھیاروں کی پردرشنی بھارت کو رکھاک کھتر میں آدم نیر بھر بننے کی کہانی سے دنیا کو آگت کرائے گی یہ کیسے بھارت سب سے بڑے ہتھیاروں کے امپورٹر سے ایکسپورٹر بن گیا دیلائنٹ ڈبلپمنٹ اور مینسیکشن میں مہا بھارت مہا بھارت حاضر کرنے کیوں دینی کے ساتھ آگے بڑھا ہے بیترو اس راست نے اس لئے کچھ راستوں میں آگ اس کے سب سے بڑے ہمپورٹر سے ایکسپورٹر تک کی پرانسپارنیشنل جنیر تائی کی آج سے لے کر 22 اکٹوبر تک گاندھی نگر میں ڈیفنس ایکسپور 2022 کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اور ڈیفنس ایکسپورٹر کے بارویں سنسکرن کی تھیم پارٹ ٹو پرائٹ یعنی گورو کا پتھ رکھا گیا ہے اس ایکسپورٹ ٹو پرائٹ یعنی پارٹ ٹو پرائٹ مانے گذار منتری سے نرندہ بودین کی ڈیفنس ایکسپورٹر پرائٹ یعنی پارٹ ٹو پرائٹ یعنی پارٹ ٹو پرائٹ ٹو پرائٹ سوہ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا نیویش ملنے کی امید ہے ساتھی سمبھاؤنہ یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ ہتھیاروں کی لیے چار سو سے ادھیک ایم او یو پر ہستا کھڑ ہوں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نیویش اور ایم او یو کی سنکھیا پچھلے ایکسپو میں ہوئے سمجھوتوں سے دو گونے ہوں گے ایکسپو میں 1320 سے ادھیک رکھشا کمپنیاں بھاگ لے رہی ہیں اور کاریب 25 دیشوں کے رکھشا منتری اور 75 دیشوں کے پردینیدھی بھی شامل ہو رہے ہیں ایک طرف دیفرنس ایکسپو 2022 پردان منتری نارندر بھوڈی کے مشن میں کنینڈیا اور آتمنیر بھار بھارت کے انروپ ہوگا تو دوسری طرف اس ایکسپو کی کچھ خاص وششتائیں بھی ہوں گی ایچ ایل دوارہ سودیشی روپ سے ڈیزائن اور وکسٹ ٹرینر ویمان ایکسپو میں پہلی بار پردرشت کیا جائے گا گجرات کے دیشا میں نو ویٹسیت ہوای اٹے کا ڈیزٹل طریقے سے ادھخاتن کیا جائے گا اور رکھرہ ادھپادن کے لیے 75 چنوٹیاں سٹارٹ اپ اور ادھوو کے لیے کھولی جائیں گی یہی نہیں رکھرہ خویتر میں سرکار کے بڑی پہل کا اثر بھی دکھ رہا ہے ایک طرف بھارت کے لڑاکو ویمان تیجس کی کئی دیشوں سے دیمان آنے لگی ہے تو دوسری طرف پرچند ہیلیکوپٹر نے اپنی اڑاں سے دنیا کا دھیان اپنی اور کھیچا ہے ٹینک رائیفل سے لے کر مسائلوں کی اتبادن نے بھی بھارت کو آتم نیر بھر بنانے کے ساتھ ساتھ نیریاتک بنانے میں بڑی مدد کی ہے اور اس میں سب سے بڑا سہیوک مل رہا ہے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کا دیفنس ایکسپو دو ہزار بائیس کے پانچ دن کے آئیوجین کے دوران پہلے تین دن ویپار کے لیے ہوں گے جبکہ 21 اور 22 اپٹوبر آم جنتہ کے لیے ہوگا تاکہ دیش کی جنتہ بھی سو دیشی ہتھیاروں کو دیکھ گرب کر سکے پیرو روپورٹ گوٹ دنس ٹوڈے